اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام السلام علیکم میں ہوں نومان احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو انفو وارز ناظرین اکرام ایک دور تھا جب ہم فلم اور ڈراموں میں جادوی کردار دیکھا کرتے تھے جن کی طاقتیں انسان کی سوچ سے پرے اور بے انتہا ہوا کرتی تھی اور جن کے بارے میں صرف انسان سوچ ہی سکتا تھا لیکن آج ہم ایک سائنسی دنیا میں جی رہے ہیں جہاں تجربات اور مشاہدات پر ایکین رکھا جاتا ہے اور سائنس کی بات کو حتمی مانا جاتا ہے اسی لیے آج سارے دنیا سائنس کی اندھی مقلد بن چکی ہے یہی وجہ ہے کہ ان طاقتور اور عجیب و غریب کرداروں نے بھی سائنسی روپ دھار لیے ہیں اور ہالی ووڈ کی بہت سے فلموں میں آپ کو ایسے انسان نظر آئیں گے جن کے پاس غیر معمولی طاقتیں ہوتی ہیں اور دنیا انہیں سوپر ہیروز کا نام دیتی ہے ناظرین اکرام یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ لوگ کون ہیں اور حقیقت سے ان کا کیا تعلق ہے اور کیا حقیقت میں ایسے انسان ممکن ہیں اگر آپ بھی ایسا سوچ رہے ہیں تو بہرحال یہ ایک سائنس فکشن ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں لیکن اس پر کام ضرور ہو رہا ہے ناظرین اکرام برطانوی سائنس فکشن رائٹر آرثر کلارٹ لکھتے ہیں کہ ایک عالی درجے کی ٹیکنالوجی اور جادو میں فرق کرنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے کلار کا یہ جملہ آج ہماری ترقی آفتہ دنیا میں حقیقت کی بھرپور اکاسی کرتا ہے کیا آج سے چند سو سال پہلے کا انسان ہی سوچ سکتا تھا کہ بغیر کاسد اور چٹھی کے محض ہوائی لہروں کے استعمال سے ایک جگہ سے دوسری جگہ رابطہ کیا جا سکتا ہے اگر قدیم زمانے سے کوئی انسان آج کی دنیا میں آ جائے تو کیا یہ دنیا اسے کسی جادوی دنیا کی مانن محسوس نہ ہوگی ناظرین اکرام ٹیکنالوجی اور سائنس کی ایجادات آج سے پہلے محض ان چیزوں تک محدود تھیں جنہیں ہم بطور ہیوزرز استعمال کر سکے مثال کے طور پر موبائل فونز اور سمارٹ وارچز وغیرہ لیکن اب سائنسدانوں نے اس ترقی کے عمل میں انسانوں کو بھی شامل کر لیا ہے کیسا محسوس ہوگا کہ اگر ایک عام انسان اپنے جسم کو ترقی آفتہ بنانے کے بعد اکاب کی طرح تیز نگاہ کا مالک بن جائے یا کسی پرندے کی طرح ہوا میں اڑنے کی قابل ہو جائے یا اس میں ایسی حصیات کا اضافہ کر دیا جائے جن سے انسان قدرتی طور پر محروم ہیں آپ لوگوں نے کبھی نہ کبھی انٹرنیٹ پر ٹرانس ہیومنزم کے بارے میں سنا ہوگا اب ٹرانس ہیومنزم کیا ہے یہ ایک لمبی بحث ہے اور ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع بھی یہ نہیں بلکہ اس ویڈیو میں ٹرانس ہیومنزم کے ایک ایجنڈے نیورا لنک کی بات کی جائے گی لیکن پھر بھی میں اپنے ناظرین کے لئے یہاں سرسری سا ذکر ضرور کروں گا ناظرین ٹرانس ہیومنزم دراصل ایک ایسا تصور ہے جس کے مطابق جنیاتی انجینرنگ، نینو ٹیکنالوجی، بائونکس اور برین مشین انٹرفیس یعنی انسانی دماغ اور مشین کا بہمی رابطہ جیسے شباجات کے اشتراک سے انسانوں کو ان طاقتوں سے لیس کیا جائے گا جو آج ہمارے خواب و خیال کی زینت ہیں یا محض سائنس فکشن فلموں کا حصہ ہیں ٹرانس ہیومنز جن کا دوسرا نام پوسٹ ہیومنز بھی ہے انہیں ایج پلس یعنی ہیومنز پلس بھی کہا جاتا ہے دراصل ایسے انسان ہوں گے جو بیعق وقت انسانی خصوصیات کے ساتھ ساتھ بہت سے دوسری خصوصیات سے لیس ہوں گے مثال کے طور پر ایک ٹرانس ہیومن چیتے جیسی پھڑتی شہر کی طرح بہادری کتے جیسی تیز قوت شامہ اور ہاتھی جیسی حساسیت کے یکتہ مالک ہوں گے اور آج کے انسان کی ان کے مقابلے میں حیثیت ایسی ہی ہوگی جیسے ہمارے مقابلے میں بندر اور بنمانس کی ہے ناظرین آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ سب کیسے ممکن ہو سکتا ہے اسے سمجھنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے ٹرانس جینک کے تصور کو سمجھنا ہوگا ٹرانس جینک سے مراد کسی ایک جاندار کے جینز کی کسی دوسرے جاندار میں منتقلی ہے ہم جانتے ہیں کہ ایک قسم کے تمام جانداروں کی خصوصیات ایک جیسی ہوتی ہیں کیونکہ ان کے جین ایک جیسے ہوتے ہیں مثال کے طور پر اگر بلی کی مثال لے لی جائے تو بلیاں اندھیرے میں بھی دن کی طرح دیکھ سکتی ہیں اور ان کے مسلز کی غیر معمولی لچک کی وجہ سے اونچی سے اونچی چھت سے چھلانگ لگانے پر بھی آرام سے اٹھ کر کھڑی ہو جاتی ہیں اسی طرح انسانوں کی مثال لے لی جئے اردو کا ایک محاورہ ہے کہ جیسا باپ ویسا بیٹا ہماری بہت سے خصوصیات ہمارے والدین سے ملتی ہیں کیونکہ ہمارے جینز والدین کی طرف سے آتے ہیں اب واپس آتے ہیں ٹرانس جینک کی طرف قدرت نے مختلف جانداروں کو مختلف خصوصیات سے نوازا ہے چنانچہ ان سب کے جینز ہمارے لیے بہت قیمتی ہیں ان سب کے جینز لے کر انہیں انسانی جینز کے ساتھ ملا کر ایسے انسان پیدا کیے جا سکتے ہیں جو ان تمام خصوصیات کے مالک ہوں گے جن کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں بلکل ایسے ہی جیسے ہم ایک پودے پر کسی دوسرے پودے کی قلم لگا کر دونوں کی خصوصیات رکھنے والا پودا اگا سکتے ہیں ناظرین اکرام ہم جانتے ہیں کہ بیکٹیریاز یونی سیلللر اورگینزمز یعنی یک خلوی جانداروں میں شمار ہوتے ہیں جبکہ مینڈک ایک کثیر خلوی یعنی ملٹی سیلللر جاندار ہے لیکن ہم مینڈک کی جینیاتی خصوصیات کو بیکٹیریہ میں یا پھر بیکٹیریہ کی جینیاتی خصوصیات کو مینڈک میں آسانی سے منتقل کر سکتے ہیں یہی وہ منتقلی ہے جسے ٹرانس جینک کہا جاتا ہے ایسا کرنے سے مخلوقات عالم میں کیا کچھ تبدیلیاں واقع ہو سکتی ہیں ان کا مکمل اندازہ لگانا تقریباً ناممکن ہے لیکن اب تک جو اندازے بھی لگائے گئے ہیں وہ کائنات کی معلومہ تاریخ کے سب سے حرانکن واقعات کہلاتے ہیں انہی میں سے ایک دعویٰ یہ بھی ہے کہ بطور انسان یہ ہماری آخری صدی ہے اس وقت ترقی آفتہ دنیا میں دو طرح کے بڑے ادارے ٹرانس جینک تحقیق میں بے پناہ دلچسپی لے رہے ہیں ایک عسکری یعنی ملیٹری اور دوسری عدویت ساتھ سنت یعنی فارماسٹیکل انڈسٹری ناظرین امریکی فوج اس وقت ٹرانس جینک تحقیق کو فنڈس فراہم کرنے والے چوٹی کے تین اداروں میں شامل ہے اس سلسلے میں امریکی محکمہ دفاع کا ادارہ دارپا یعنی دیفنس ایڈوانس ریسرٹس پروجیکٹ ایجنسی سب سے آگے ہے ڈارپا اب تک عسکری مقاصد کے لیے کئی کامیاب تجربات کی مالی سپرستی کر چکا ہے ناظرین اکرام ایسے ہی ایک تجربے کے تحت بکری کے ڈی اینے میں مکڑی سے حاصل کردہ ڈی اینے پیوند کیے جا چکے ہیں ہم اس ٹرانس جینک بکری کو سپائیڈر گوڑ بھی کہہ سکتے ہیں اس بکری کا مقصد مکڑی میں بننے والے ریشم یعنی سپائیڈر سلک کا حصول ہے یہ وہی باریک لیکن انتہائی مضبوط ریشم ہے جو مکڑی قدرتی طور پر اپنے لواب دین سے بنتی ہے اس سے وہ اپنا جالا بھی بناتی ہے اور چھوٹے کیڑے مکوڑوں کا شکار بھی کرتی ہے لیکن ناظرین اکرام اس سے پہلے یہ سپائیڈر سلک صرف مکڑی کے لواب سے ہی حاصل کیا جا سکتا تھا یہ دنیا کا مضبوط ترین دھاگہ ہے جو نہ صرف ہر چیز سے ہلکا ہے بلکہ اس کی قوت برداشت اور لچک بھی دنیا کے ہر ریشم سے بہتر ہے مزید یہ کہ اس کی مضبوطے کا موازنہ اگر ہم لوہے سے کریں تو معلوم ہوگا کہ یہ اپنے ہم وزن فولات سے بھی پانچ سے ساتھ گناہ زیادہ مضبوط ہے بکڑی کے ڈین اے میں مکڑی کے جینز اس طرح پیوند کیے گئے کہ جنیاتی ترمیم شدہ بکڑیاں ایسا دودھ دینے لگیں جس میں ایک اضافی پروٹین جسے سپائیڈر سلک کہا جاتا ہے وہ فرام کرتا ہے یعنی جو ریشم پہلے صرف مکڑیوں سے حاصل کیا جا سکتا تھا اب وہ بکڑی کے دودھ سے حاصل کیا جا رہا ہے ناظرین اکرام اس سپائیڈر گوڑ کی مدد سے امریکی فوج اپنے لیے ایسی نئی اور ہلکی پھول کی بلٹ پروف جیکٹس پیراشیوٹس، رسیاں، مضبوط تھیلے اور کارگو نیٹس یعنی بار بردار جال تجرباتی طور پر تیار کر چکی ہے جو بڑے سے بڑا بوجھ گرا دینے پر بھی نہیں ٹوٹتے ٹرانس جینک سے مناسب واقفیت حاصل کرنے کے بعد میں آپ کو اب اصل نکتے کی طرف لانا چاہوں گا کہ ٹرانس ہیومنزم کیا ہے ٹرانس ہیومنزم ایک علمی تمودنی تحریک ہے جس کا نسبل اینڈ ٹرانس ہیومنز پیدا کرنا ہے یعنی یہ دنیا کی توجہ اس طرف مفضول کروانا چاہتے ہیں کہ سائنس کے مختلف شعبہ جات کے ملاب سے ایک نیا انسان یا ایک نئی سپیشی پیدا کی جا سکے اور اس کے مطابق یہ سائنس دان جلد از جلد یعنی 20 سال میں اس قابل ہو جائیں گے کہ لفظ انسان کی بنیادی تعریف اور تصور کو ہمیشہ کے لئے تبدیل کر سکیں ناظرین اکرام اب آتے ہیں اپنے اصل نکتے یعنی نیورا لنگ ٹرانس ہیومنزم ایجنڈے کی طرف جسے عام طور پر نیورا لنگ ہی کہا جاتا ہے ہر وہ انسان جو آج کے دور میں نارمل ہے اور اپنے آپ کو تیز طرار سمجھتا ہے وہ ان ٹرانس ہیومنز کے سامنے ایسا ہی ہوگا جیسے ہمارے مقابلے میں بدمانس یہ چمپینزیز ہوتے ہیں لیکن ایسا کیسے ہوگا نیورا لنگ ایک ایسی ٹیکنیک ہے جس میں انسان کے دماغ کو سوپر کمپیوٹر سے جوڑا جائے گا تاکہ ہم انسانوں کے سوچنے سمجھنے کی طاقت کو بڑھایا جا سکے ساتھ ہی ساتھ اس کے استعمال سے آپ کے دماغ کو ریموٹلی یعنی دور سے کنٹرول بھی کیا جا سکتا ہے اور آپ کے دماغ کو پڑھا بھی جا سکتا ہے کہ آپ کب اور کیا سوچ رہے ہیں اب پہلا سوال جو آپ کے دماغ میں ہوگا وہ یہ کہ کیا ایسا ممکن ہے اور اگر ہے تو وہ کیسے سب سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ جی ہاں مستقبل میں ایسا ممکن ہو سکتا ہے ناظن ایلون مسک کو تو سب لوگ جانتے ہی ہوں گے جو کہ ایک بہت ہی مشہور انجینئر اور سرمایہ کار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ارب پتی کاروباری بھی ہے ایلون مسک نے حال ہی میں ایک کمپنی نیورا لنک کے نام سے شروع کی ہے جس کا مقصد ایسا آلہ تیار کرنا ہے جس کی مدد سے انسانی دماغ کو کمپیوٹر یا مشین سے جوڑا جا سکے ایلون مسک کے مطابق اگر انسانی دماغ کو اس ٹیکنیک کے ساتھ مشینی دماغ سے جوڑا نہ گیا تو بہت ہی جلد ہمارے سوچنے کی طاقت مشینوں کے مقابلے میں بہت کمزور ہو جائے گی ایلون مسک نے اس ٹیکنیک کا نام نیورا لیک رکھا ہے اس طرح نیورا کمپیوٹر استعمال کر کے سائی بارگ جسے عام زبان میں ترمینیٹر یعنی مشینی انسان کہا جاتا ہے سے بھی بن سکتے ہیں سائی بارگ سے مراد ایسے انسان ہیں جو جسم میں الیکٹراد جیسے کئی مشینوں کا استعمال کر کے اپنی طاقت کو بڑھا سکتے ہیں جسم میں ڈالے جانے والے ان چھوٹی مشینوں کو ہم نیورا لیس کہتے ہیں اگر ہم انسانی دماغ کو ایسی ڈیوائس کی طرح دیکھیں جو انپوٹ لیتا ہے پروسس کرتا ہے اور اس کے بعد آؤٹپوٹ دیتا ہے تو اس کی سب سے کمزور کڑی ہوگی سپیڈ جیسا کہ ایلون مسک کا ماننا ہے کہ ہماری انفرمیشن کا انپوٹ کافی اچھا ہے جیسا کہ ہمارے پاس ہائی سپیڈ ویجوال انٹرفیس ہے جو ہمارے دماغ سے جڑا ہوا ہے ہماری آنکھیں کافی زیادہ انفرمیشن ہی کٹھا کر سکتی ہیں اور دماغ جو آؤٹپوٹ دیتا ہے وہ انپوٹ کے مقابلے میں کافی کم ہوتی ہے یعنی اس کی پروسیسنگ کافی دھیمی ہوتی ہے ایلون مسک کے مطابق اگر دماغ کے بنائے دیجوال انٹرفیس کو کسی ہائی پروسیسنگ کمپیوٹر سے کنیٹ کر دیا جائے تو یہ مسئلہ سانی سے حل ہو سکتا ہے اور ناظرین کے نام ایلون مسک نے اٹھائیس اگست دو ہزار بیس کو انسانی دماغ کو کمپیوٹر کی چپ سے جوڑنے کا مظاہرہ کر ڈالا ہے جو ہماری زمین کے انسان کا مستقبل یکسر بدر ڈالے گا اس چپ کی بدولت آپ اپنے زندگی کے خوابوں یادوں اور ماضی کے وقت کو سامنے لگی سکرین پر ایک فلم کی طرح چلتے ہوئے دیکھ سکیں گے صرف یہی نہیں بلکہ یہ چپ میڈیکل کی دنیا میں بھی انقلاب برپا کر دے گی یہ چپ اٹھائیس اگست کو دنیا کے سامنے لائی گئی تو اس نے سوچنے والے ذہنوں میں ہنگامہ برپا کر دیا ناظرین دکرہ میں نیورا لنک چپ انسانی دباغ میں نصب کی جاتی ہے اس کے بعد یہ چپ انسانی دسم کی تمام بیماریوں کو ڈیٹیکٹ کر کے اس کے ذریعے انسانی دسم میں ہر طرح کی بیماری کو ختم کر سکتی ہے اس چپ میں انسانی دماغ سے کئی گناہ زیادہ بارک دھاگیں ہیں جن کو ایک امپلانٹ انسانی دماغ سے منسلک کیا جاتا ہے جب اس چپ کی دماغ کے اندر پہ وانکاری کر دی جاتی ہے تو اس کے سینسرز دماغ کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں ناظرین اکرام اس کے علاوہ اس چپ کے ذریعے انسان اپنا سمارٹ ٹی وی، سمارٹ فون اور بہت سی ڈیوائسز کو اپنی سوچ کے اشارے سے اپنا ہاتھ ہلائے بغیر استعمال کر سکے گا یعنی آپ اپنے کمرے میں بیٹھے ہیں آپ کے ہاتھ میں موبائل فون نہیں ہے آپ کے سامنے ٹی وی آن نہیں ہے تو آپ صرف سوچیں گے کہ اس نیورالنگ چپ پر آپ کی سوچ اثر انداز ہوگی اور چپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ سامنے رکھا سمارٹ ٹی وی آن کرنے کا سوچ رہے ہیں تو چپ آپ کا ٹی وی آن کر دے گی اسی طرح دوسری ڈیوائسز کو بھی چپ کنٹرول کرے گی یہ ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی طرح کام کرے گی لیکن اے آئی پروگرام پہلے سے ترتیب بیا ہوتا ہے جبکہ نیورالنگ چپ براہ راست آپ کی سوچ کو پڑھ کر آپ کے کام انجام دے گی ناظرین اکرام نیورالنگ چپ فالچ دماغی بیماریوں اندھیپن قوت سمات قوت گوئیائی جوڑوں کا درد اور ریڈ کی ہٹی کے امراض کا علاج بھی کر سکے گی یعنی آپ کے جسم میں جتنی بھی بیماریاں ہیں ان کو اس چپ کے ذریعے ڈیٹٹ کر کے علاج کیا جا سکے گا ناظرین اکرام دلچسپ پہلو یہ بھی ہے کہ اس نیورالنگ چپ کے ذریعے آپ اپنے ماضی کی جس یاداش کو رکھنا چاہیں گے اس کو محفوظ کر لیں گے اور ناغواریوں اور بیڈ ایکسپیرینسز کو اپنے شور سے مٹا ڈالنے پر قادر ہو جائیں گے یعنی آپ کی زندگی کا کوئی خوبصورت لمحہ گزرا ہو اس لمحے کو آپ ہمیشہ کیلئے ایک فلم کی طرح اپنے دماغ کے کسی خانے میں قید کر لیں گے آپ اپنی مرضی کے خواب دیکھیں گے جیسے آپ اپنی مرضی کی فلم دیکھتے ہیں ایلون مسک کے مطابق اس چپ کا ایک اور کارنامہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے آپ تمام زبانیں بول اور سمجھ سکیں گے یعنی اگر آپ کے سامنے کھڑا شخص لاتینی زبان بول رہا ہے تو آپ اپنی چپ کو اپنے خیال کے ذریعے آرڈر کریں گے اور چپ آپ کو لاتینی زبان کا مغموم سمجھا دے گی اور آپ اسی زبان میں جواب بھی دے پائیں گے یعنی آپ بنا سکھے دنیا کی تمام زبانیں بولنے اور سمجھنے کی قابل ہو جائیں گے نظرین اگرامہ باتیں ہیں نیورالنگ چپ کے بہت سے رقصاندے پہلوں کی جانے کیونکہ یہ چپ انسانے دماغ میں نفع کی جائے گی لہٰذا آپ کے ٹویٹر، فیس بوک، یوٹیوب یا دیگر سوشل میڈیا ایک آنٹس کی طرح آپ کے دماغ کو بھی ہیک کیا جا سکے گا ہیکرز آپ کے دماغ میں لگی اس چپ کے ذریعے آپ کے دماغ کو آسانی سے ہیک کر سکتے ہیں اس طرح بہت سے اہم قومی رازوں کی چوری ہو جانے کا خدشہ بھی بڑھ جاتا ہے کیونکہ جس دماغ کو ہیکرز ہیک کر لیں گے اگر وہ دنیا کی کسی اہم شخصیت کا دماغ ہے تو اس میں موجود انتہائی اہم راز بھی ہیکرز کے ہاتھ چلے جائیں گے کسی صدر یا وزیر آزم یا کسی اہم دفاعی شخصیت کا دماغ ہیک ہونے کی صورت میں ایسے راز اور مانومات ہیکرز کے ہاتھ لگیں گی جن کو استعمال کر کے دنیا کو تباہی کے دھانے پر لے جایا جا سکتا ہے ہیکر اس شخص کو اپنے اشاروں پر چلائے گا ایسی صورت میں وہ شخص ایک روبورٹ بن جائے گا کیونکہ ہیکرز اس دماغ میں لگی چپ میں جو پروگرامنگ اور حکامات ترطیب دیں گے وہ شخص آرٹیوشل انٹیلیجنس کی طرح ہیکر کے تمام حکامات ماننے پر مجبور ہوگا آج سے پچاس یا سو سال بعد کی دنیا وہ ہوگی جس کا آج تصور بھی نہیں کیا جا سکتا جیسا کہ آج سے پچاس برس پہلے آج کی دنیا کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا ناظرین اکرام جانے سے پہلے یہ بات یاد رکھئے گا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں شیطان کی چار وعدوں کے متعلق بتایا ہے جو اس لئین نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کرنے کے بعد غرور میں آ کر اللہ تعالیٰ سے کیے تھے وہ چار وعدے قرآن پاک کی چوتھی سورت یعنی سورہ نسا کی آیت تنبر 119 میں ہیں اس میں جو سب سے پہلا وعدہ شیطان نے کیا وہ یہ تھا کہ قسم ہے میں ضرور اس ابن آدم کو گمراہ کروں گا دوسرا وعدہ جو اس نے کیا تھا وہ یہ تھا کہ ضرور میں انہیں جھوٹی امیدیں دلاتا رہوں گا تیسرا وعدہ یہ تھا کہ اور ضرور انہیں کہوں گا کہ وہ جانوروں کے کان چیریں گے اور ناظرین اکرام چوتھا وعدہ جس کا تعلق ڈائریکٹلی اس نیورلنگ سے ہے وہ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے یہ کہا تھا کہ اور ضرور میں انہیں کہوں گا کہ وہ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں بدل دیں گے ناظرین اکرام ان چار وعدوں پر سنجیدگی کے ساتھ اگر غور و فکر کیا جائے تو صاف پتہ چل جاتا ہے کہ شیطان نہ صرف ہمیں گمراہ کر کے جھوٹی دنیاوی امیدیں دلاتا ہے بلکہ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں بدلنے کی طاقت بھی رکھتا ہے اللہ کی پیدا کی ہوئی ایک چیز انسان بھی ہے جانور بھی پودے اور اناج بھی آسائنس دانوں کو دیکھیں تو پھل سبزیوں سے لے کر انسانوں تک اور مسنور بارشوں سے لے کر زلزلوں تک کیا کیا اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں نہیں بدل رہے اور یہ لوگ جی ایمو اور ہارک سے ہوتے ہوئے اب ہومن کلوننگ تک پہنچ گئے ہیں جس میں ایک انسان کا سر دوسرے کے دھڑ سے لگا کر اور کسی بچے کو قتل کر کے اس کا تازہ جوان کون اس نئے دھڑ میں داخل کر کے بڑھوں کو جوان بنانے کے تجربات کر رہے ہیں ناظرین اکرام ایک طرف نیورلنگ انسان کے علاج مولجے اور میڈیکل سائنس میں مدد دے گا جبکہ دوسری طرف یہ سیطان کے ان چار وعدوں میں سے ایک کڑی ہے جس میں اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ میں ضرور تیری تخلیق کو بدل ڈالوں گا ناظرین اکرام امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ایک آوش ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لازمی لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی سوالات ہیں تو کومنٹس میں لازمی پوچھے گا اور جانے سے پہلے آپ سب سے التماس کروں گا کہ ہمارے چینل اردو انفو وارس کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ مستقبل میں آنے والی ویڈیوز بھی آپ کو بروقت ملتی رہیں اور ساتھ بنا بیل کا ایکن دبانا نہ بھولیے گا ملتے ہیں پھر اسی طرح کی کسی اور ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا اللہ حافظ